اسلام علیکم ورحمت اللہ دوستو میں ہوں عثمت عطا سنگا اور آپ دیکھ رہے ہیں سنگا گارڈن یوٹیوب چینل آج کی میری ویڈیو بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ میں نے اس ویڈیو کو بنانے میں تین مہینے لگایا ہیں اگر آپ میری اس ویڈیو کو اند تک دیکھیں گے تو اس پودے کے بارے میں آپ کو مکمل معلومات مل جائے گی جب اس نے فسٹ دس دن کے اندر پہلے دو سٹیں نکالے میں آپ کو دکھاتا ہوں غور سے اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ میں قریب لے کے جا رہا ہوں یہ بیچ میں سے اس نے جب سٹہ شروع کیا تو تب سے میں نے اس ویڈیو کو شروع کیا اور جب ان سٹوں نے مکمل پودے کو ڈھاپ لیا اور اس کے پر پھول آ گئے تو اس وقت تک میں نے یہ ویڈیو تقریباً تین مہینے کے اندر بنائی ہے تو اس کے یہ فسٹ دس دن کی آپ نے پودے کی کنڈیشن دیکھ لیے نیکس جو دس دن ہے اس کی آپ کنڈیشن دیکھیں تو یہ سٹہ جو ہے اس نے تھوڑا زیادہ پھیلاؤ کیا ہے یہ ایستا ایستا پھر اگر انڈ پہ آپ اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں گے تو انڈ پہ آپ جب جا کے دیکھیں گے تو یہ پورے پودے کو اس نے ڈھاپ لینا ہے اور اس کے اوپر بہت زیادہ خوبصورتی اور بہت زیادہ خوبصورت اس کے اوپر پھول جو ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے انڈ تک آپ ویڈیو کو لازمی دیکھنا میرے اسپودی کے عمر ہوگی تقریباً تیس سال کے قریب یہ میرے گارڈن کے نایاب ترین پودوں میں سے ایک پودہ ہے اور تیس سال کے اندر یہ دوسری بار اس نے یہ پھل لینا ہے اس کا پھل جو ہے خجور کھانے میں بہت زیادہ لذیذ اور میٹھی ہوتی ہے دوسری خجور سے بھی زیادہ میٹھی ہوتی ہے لیکن یہ سائز میں تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے انگلیس میں اس کو پام کہتے ہیں اس کے اندر خجور پام ایک چیز ہے اس کے اندر کم از کم چار سے پانچ سو کے قریب ریٹیز موجود ہیں لیکن یہ پاکستان میں آپ کو کہیں نصری سے یا اتنا بڑا پودہ کہیں سے بھی نہیں ملے گا آپ دیکھ لیں تو ابھی اس وہ جو آپ نے شروع میں اس کے سٹے دیکھے تھے اب تھوڑا وہ پھیلاؤ میں جا رہے ہیں اور اس کے اوپر وہ چھوٹی چھوٹی اس کی جو ہے پھولوں کی ڈوڑییں جو ہیں وہ لگنی شروع ہو گئی ہیں میں نے اس پودے کی قیمت صرف پچاس لاکھ بتائی ہے لیکن یہ میں پودہ کسی کو ایک کروڑ کا بھی نہ دوں اتنا پودہ اگر کسی کے پاس ہو تو میں لینے کے لیے اس کا خریدار ہوں آپ کمنٹس میں آکے میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں تو یہ ہیں تقریباً ایک مہینے کے بعد اس کی یہ کنڈیشن ہو گئی ہے آپ غور سے دیکھ لیں کہ اس کی خوبصورتی میں دن بہ دن جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے یہ دیکھیں اب یہ پھیلاؤ میں زیادہ ہو رہا ہے پھر ایک وقت اس کے اوپر ایسا آئے گا کہ یہ اس کی جو دونوں سٹے ہیں یہ آپس میں مل جائیں گے اور بالکل اوپر سے وائٹ آپ کو نظر آئے گا ایسا لگے گا جیسے یہ بالکل سوک یا پودا یہ میں نے اوپر اس کے پودے کی جو اوپر والا ایسا ہے اس کی ویڈیو بنائی ہے تاکہ آپ مکمل پودے کو غور سے دیکھ سکیں یہ بیچ کے ذریعے آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے لیکن یہ چلتا بہت سلو ہے یہ دوسری خجور دوسرے پام سے مختلف ہے تو دوستو ابھی یہ دیکھیں غور سے یہ اڑھائی مہینے کے بعد اس کی یہ کنڈیشنیں پودے کی ابھی اس کی جو پھول ہیں ڈوڑی ہیں جہاں اس نے خجور لینا ہے یہ تھوڑا واضح نظر آ رہی ہیں یہ دیکھ لیں آپ بہت زیادہ پھیل گیا ہے دونوں سٹے آپس میں اس کے آپ دیکھ لیں تو مل گئے ہیں کہاں سے یہ شروع ہو تھا اور اب کس جگہ پہ پہنچ گیا ہے پودا اس کی کنڈیشن ماشاءاللہ بہت زیادہ خوبصورت ہے تو یہ آخری تین مہینے جو ہیں اس کی کنڈیشن یہ ہے ابھی اس کے جو ہیں وہ پھول کھل کے سامنے نظر آ رہے ہیں اس کے بعد اس کی خجور لگنے شروع ہو جائے گی میں نے یہ شارٹ ویڈیو اس لیے بنائی ہے جب اس کے اوپر مکمل خجور آ جائے گی اور تیار ہو جائے گی تو میں آپ بھائیوں کے لیے لازمی اس کے اوپر ایک مکمل ویڈیو اور بناؤں گا جو آپ کو اس کے بارے میں خجور دکھاؤں گا ساری تقریبا اندازے کے مطابق دو سے اڑھائی من اس کے اوپر پھل لگتا ہے اور کھانے میں جو ہے وہ بہت زیادہ لذیذ ہے ہوتا ہے اس کو پانی اس پودے کوئی اتنا پانی کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی دو مہینے ایک مہینہ دو مہینے کے بعد ہلکہ پھلکہ اگر اس کو پانی دے دیں تو اس کے لیے یہ کافی رہتا ہے بارش کے پانی جو ہے اس پہ یہ گزارہ سارا سال کرتا ہے اور جتنا یہ خشکی پہ لگائیں گے اتنا زیادہ یہ پھل دیتا ہے اور دیکھنے میں ماشاءاللہ بہت زیادہ خوبصورت ہوتا ہے کیونکہ یہ وہ پودہ ہے پام کا جس کی گرینری اور خوبصورتی پورا سال لیتی ہے اس کے پتے خشک نہیں ہوتے سوکتے نہیں ہیں اور نہ ہی اس کے پتے جو ہیں وہ گرتے ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئیے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں بیل آئیکن کو لازمی کلک کر دیں تاکہ اس طرح پودوں کے بارے میں آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ